آپ ابھی جا کر ابھی جا کر آج جا کر دیکھ سکتے ہیں ابھی پریزنٹ بات کر رہا ہوں یوسفین کی درگا شریف میں کونے میں علم رکھا ہوا ہے لوگ جو ہے جس طرح زد وزار کی زیارت کر کے پھول چڑھا کر فاتحہ دلاتے ہیں علم کی بھی زیارت کرتے ہیں وہاں بھی فاتحہ دلاتے ہیں وہاں بھی پھول چڑھاتے ہیں وہاں بھی دعا کر دیکھئے راقی زیادت کہاں تک بزنی یہ کسٹا قصور ہے آپ بتائیں یہ سوچا ہے بات کرنے سے پہلے کہ بات کا انجام کیا ہوگا بات آپ کو کس مقام تک لے جائے گی حضیظہ نمترم یہ اسٹیج علماء کی ذمہ داری ہے سوچ سمجھ کر کہنے کی ذمہ داری ہے آپ کی ایک غلط بات خون کو گمرا کر سکتی ہے آپ کی ایک صحیح بات خون کو ہدایت دے سکتی ہے امام زینود عابیدین نے ان کے ماتن کو دیکھ کر کہا ارے بلایا تو تم ہی نے کہا تھا خطل کا سبب بھی تم ہی بنے اور آج رو رہے ہو ماتن کر رہے ہو بی بی زینب نے دیکھ کر انہیں کہا خدا کریں کہ تم ہونوں تیرا تو یہ بات ہم کرنا یہ علم اٹھانا یہ جلوس نکالنا یہ حسینیوں کا عمل نہیں ہم بہتر ہیں ناسیبی کے عنوان سے ہی صحیح ہم بہتر ہیں کیونکہ ہم نے نماسہ رسول کو بزنس نہیں بنایا آپ دنیا کمانے کے لیے یزیدیوں کی عمل کو جائز قرار دیا لیکن ہم اتنا تو نہیں گئے الحمدللہ کون ناسیبی ہے اس عظیم باقیے کو ہم نے ماتم کے حوالے کر دیا علموں کے حوالے کر دیا مختلف جاہلانا رسوم و ریواج کے حوالے کر دیا جو کرنا تھا وہ نہیں کرے جو کرنا تھا وہ جو ہے نا نہیں کرے جو ہے نا آپ کو کہا گیا تھا کہ یہ چیز جو ہے نا یہ کر مثال کے طور پر آپ کو ایک امدہ لباس لا کر دے دیا گیا تھا ایک امدہ لباس جو ہے نا لا کر آپ کو دیا گیا تھا کہ یہ پہن یہ لباس پہن تاکہ تیری سطر بھی چھپے رہے اور تیرے لیے زینت کا سبب بھی بنے وہ امدہ لباس کو جو ہے نا آپ نے پھاڑ کر پوچا بنا دیا اس آدمی کو نادا نہیں تو اور کیا کہیں گے تو واقعہ کربلا سے ہمیں نصیحت بھی حاصل کرنا تھا رہنمائی حاصل کرنا تھا اور عبرت حاصل کرنا تھا کہ دشمنان امام حسین کا جو ہے نا کیا انجام ہوا لیکن اس کے بجائے ہم نے واقعہ کربلا کو ماتم کے حوالے کر دیا اور جو ہے نا علموں کے حوالے کر دیا غیر ضروری دوسوم و ریواج کے حوالے کر دیا اور اگر یہ کام کوئی شیعہ کرتا تو الگ بات تھی کیونکہ اگر کوئی آدمی غلط جب غلط فرقے اور غلط جماعت میں ہو اور اس کا ٹائٹل بھی وہی ہو اور وہ غلطی کر رہا ہے تو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوتی کیونکہ اگر کوئی شیعہ کے عنوان سے شیعہ والی حرکتیں کر رہا ہے ماتم کر رہا ہے علم اٹھا رہا ہے اگرچہ کہ وہ غلط ہے لیکن اتنا افسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے عمل کا جواب دینے والا ہے لیکن اگر کوئی سنی اگر اس غلط عمل کو کرے اور اس کو سنیت ثابت کرنے کی کوشش کرے اور خاص طور پر جو خوم کا سربراہ ہے یا جو اپنے آپ کو سعداد کہتا ہے یا جو اپنے آپ کو خوم کا عالم اور معزز کہتا ہے پھر یہ چیزیں بڑی افسوسناک ہوتی ہیں یہ چیز بڑی افسوسناک ہوتی ہے تو لہذا واقعہ کربلا سے کو آپ محرم آئے تو واقعہ کربلا میں ذکر شہادت حسین کرنا چاہیے تھا عظمت حسین کے چرچے آپ کو کرنے چاہیے تھے لوگوں کے دلوں میں ان بزرگوں کے تعلق سے محبت اور عظمت کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی وہ جذبہ شہادت کو لوگوں کے لئے پیدا کرنے کی ضرورت تھی لوگوں کے دلوں میں اسلام پر برمٹنے کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت تھی لیکن آپ نے غیر ضروری زیلی اور ناجائز چیزوں کو محرم کے عنوان سے واقعہ کربلا کے عنوان سے اپنا اپنی علامت بنا دی آپ شییت کا ٹیٹن لگا کر رافیزیت کا ٹیٹن لگا کر اگر آپ یہ کام کرتے تو افسوس کی بات نہیں تھی لیکن آپ سنیت بلکہ آپ کا دعویٰ ہے کبھی زبانِ قال سے کبھی زبانِ حال سے آپ یہ کہتے ہیں کہ سنیت ہمارے گھر کی لوڈی ہے ہمارے گھر سے سنیت تک لی آپ کا یہ دعویٰ ہے پھر حرکتیں آپ کی شییت کی ہیں تو پھر یہ بات بڑی خابلے افسوس ہو عزیزانِ محترم جو ہے آپ کو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں ماتم اور علم کے حوالے سے کیسے اسے توڑ موڑ کر اس کے اندر خامیاں پیدا کی جاتی ہیں اچھائیاں پیدا کی جاتی ہیں اچھائیاں پیدا کر کے اس کو جائز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ شیعہ نہیں ہے بلکہ شیعہوں کی کتابوں میں خود وہ غلط دکھا ہوا ہے اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے برنام ابھی وہ بھی بتایا تھا تو سنی حضرات ہیں سنی حضرات میں بھی عوام نہیں ہیں بلکہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں جو قوم کی قصیر مخلوق جن کی اتباہ کرنے والی ہے جن کے عمل کو دیکھنے والی ہے وہ یہ ناجائز چیزوں کو جائز اور اس کے فوائد بیان کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شراب پینے والا کبھی شراب کی برائی کرتا ہے وہ شراب کی اچھائیاں ہی بیان کرتا ہے تو شراب کی اچھائیاں برائی کرنے سے شراب حلال نہیں ہو جاتی گھٹکے کی اچھائیاں بیان کرنے سے گھٹکا اچھا نہیں ہو جاتا تو عزیز آنے محترم ناجائز چیز ناجائز ہی ہوتی ہے شریعت نے جس کو ناجائز قرار دیا اس کی خرابی کی بنیاد پر ہی ناجائز ہے قرار دیا اگر وہ اچھی ہوتی تو شریعت کبھی بھی اس کو ناجائز نہیں کہتی اب آئیے ماتم کے بڑی افسوس ایک صاحب بول رہے تھے خیر میں سننے میں نہیں آیا لیکن میں نے ایسے لوگوں سے سنا بھی ہے بہت سے ایک صاحب بول رہے تھے ایک بہت بڑے جو ہے نا سورتاً عالم میں کہہ سکتا ہوں لباس کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے نہیں لباس عالمانہ جنس کا کہہ سکتا ہوں انہوں نے ماتم کے جواز کے لیے کیا یہ کیسی کیسی دلیل پیش کی کیسا استدال کیا ذرا آپ سوچیں گے افسوس کی بات ہے بڑے افسوس ہوتی ہے کہ علماء کا لبادہ پہن کر یہ جہالت کیوں پھیلائی جاتی ہے جب امام حسین ابو عطوہ حدیث صاحب بہت علماء مخررین وغیرہ سے سمات فرماتے رہتے ہیں کہ بچپن کا دور تھا امام حسین سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہنا گود میں آپ کھیل رہے تھے بڑا یہ خوشی کا ماحول تھا تو جبریل امین تشریف لائے آ کر جوہنا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو کیا کر دے گی میدان کربلا میں شہید کر دے گی چنانچہ جبریل امین نے جوہنا مٹی بھی وہاں کی لا کر دی اور تو جوہنا پھر وہ بھی لا کر دی تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر دے گی تو آپ کے چشمان مبارک سے آپ کی آنکھوں سے آسو نکلنے لگے یہ اور دوسرا مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار عالم جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی اسی وقت شہادت کے وقت تو جوہنا ایک خواب میں دیکھا کسی نے کہ جوہنا کہ سرکار تشریف فرما ہیں اور سرکار کے بال بکھرے ہوئے ہیں داڑی کے بال سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں غبار آلود ہے سرکار غم کی حالت میں ہیں آنکھوں سے آسو رواد آباہ ہاتھ میں ایک شیشہ ہے تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کیا ماجرہ ہے تو سرکار نے فرمایا میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے اور یہ شیشے میں میں اس کے خون کو جمع کر رہا ہوں تو یہ اس طرح کی روایتیں لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار نے خود ماتم کیا ہے اور تم کہتے ہو ماتم جائز نہیں ہے سرکار نے خود ماتم کیا اور تم کہتے ہو کہ ماتم جائز نہیں ہے یہ بات یہ حدیثوں کو لے کر کہا جاتا ہے تو اخل پر افسوس ہے علم پر افسوس ہے میں آپ کو بتلاتا چلوں ایک ہوتا ہے غم ایک ہوتا ہے سوگ ایک ہوتا ہے ماتم ایک ہوتا ہے غم ایک ہوتا ہے سوگ اور ایک ہوتا ہے ماتم کسی کی وفات پر کسی کی مصیبت پر طبعی طور پر فطری طور پر غمزدہ ہو جانا آنکھوں سے آسو نکلنا یہ غم ہے مصیبت پر ہو یا وفات پر ہو آنکھوں سے آسو نکلنا اور طبیعت میں کیا ہے مرانا آپسٹ ہو جانا جس کو کہتے ہیں آپ یہ غمزدہ ہو جانا یہ غمگین ہو جانا آنکھوں سے آسو نکلنا یہ غم ہے شریعت میں اس کی اجازت ہے یہ تو خود سرکار نے بھی فرمایا تھا جیسے کہ ابھی واقعی آپ نے سنا اور اپنے صاحب زدوں کی وفات پر بھی سرکار غم زدہ ہو گئے تھے اور آنکھوں سیاسو نکلے یہ غم ہے شریعت میں اس کی اجازت ہے دوسرا ہے سوگ یعنی کسی وسال کسی کے وسال پر کسی کے مرنے پر خوشی کے کام نہ کرنا یہ کیا ہے سوگ کہلاتا ہے اور اس کے بارے میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو بیٹوں کے لئے اولاد کے لئے رشتہ داروں کے لئے بیٹے بیٹیوں نوازے نوازی پوترے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے لئے تین دن تک سوگ کرنا ہے یعنی تین دن کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا ہے اور بیوی کے لئے چار مہینے دس دن سوگ کرنا ہے کہ وہ کسی فنکشن میں شریک نہ ہو مہندی نہ لگائے بنائے نہیں سمرے نہیں فلا 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 یہ کام نہیں تو رشتہ داروں کے لئے اولاد کے لئے تین دن غم کے دن ہے اور بیوی کے لئے چار مہینے دس دن ہے یہ سوگ ہے شریعت میں یہ بھی جائز تیسری چیز ہے ماتم ماتم کس کو کہتے ہیں کسی مصیبت پر کسی کی موت پر بلند آواز سے دھانے مار مار کر رونا کلوں پر گالوں پر مار لینا کپڑے پھار لینا چوڑیاں پھوڑ لینا سر پر مٹی ڈال لینا بال نوش لینا کہ اس طرح کی غیر فطری حرکات کرنا یہ ماتم کہلاتا ہے شریعت میں ناجائز اور حرام اب آپ کو پوچھتا ہوں میں آپ سے سرکار غم کر رہے تھے یا ماتم کر رہے تھے میں نے آپ کو تین چیزیں بھی بتا دی غم سوگ ماتم تو سرکار نے جبریل امین سے شہادت حسین کی خبر سن کر آپ نے غم فرمایا یا ماتم فرمایا تو پھر سرکار کے غم کو ماتم دینا یہ سرکار کی طرف حرام چیز کی نزبت کرنا ہے پھر آپ عاشق رسول کیسے سادات کیسے کبھی سوچا ہے بات کرنے سے پہلے کہ بات کا انجام کیا ہوگا بات آپ کو کس مخام تک لے جائے گی عزیزان محترم یہ اسٹیج علماء کی ذمہ داری ہے سوچ سمجھ کر کہنے کی ذمہ داری ہے آپ کی ایک غلط بات خوم کو گمراہ کر سکتی ہے آپ کی ایک صحیح بات خوم کو ہدایت دے سکتی ہے آپ کی ایک غلط بات آپ کے لئے سواب جاریہ بن سکتی ہے غلط بات آپ کے لئے عذاب جاریہ بن سکتی ہے صحیح بات سواب جاریہ بھی بن سکتی ہے تو لہذا یہ مقام یہ اسٹیج یہ مسرد جوہلہ کے لیے نہیں ہے علماء کے لیے ہیں اور وہ علماء جو بات نابتول کر کیا کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں کیا کرتے ہیں افسوس کے ایسے جوہلہ کی کسرت ہو گئی اور عوام بھی ان کے پیچھے چلی جا رہی ہے اور عوام کا اس میں اتنا زیادہ قصور نہیں ہے مگر قصور برابر ہے ایک فون لے رہے ہیں تو تحقیق کر کے لوتے ہیں لیکن دین دے رہے ہیں کسی کے ہاتھ میں تو تحقیق نہیں کرتے ہیں سرکار نے غم کا اظہار فرمایا تھا ماتم نے فرمایا سرکار نے ماتم کیا تھا یہ کہنا سرکار پر غلط الزام ہے اور آپ کی طرف حرام چیز کی نسبت ہے اب آئیے ماتم کی شدت کیا ہے بتاتا چلو ماتم کتنا خطرناک ہے سرکار نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے من لطم بعض روایتوں میں ضربہ کی الفاظ آئے ہیں من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیت لئیس مننا لئیس مننا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیت کہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے وہ شخص جو چہرے کو تھپڑ مارے دیرے بان پھار لے اور چیخ و پکار کا دھاڑے مار کا جاہلیت کی طرح نہ رونے لگے کسی کی موت پر یعنی ماتم کریں جب مسلمانوں میں سے نہیں ہے ماتم کرنے والا مسلمانوں میں سے نہیں ہے ارے نادا لو تم تو سرکار کو جو ہے نہ ماتم کرنے والا بتا کر مسلمانوں سے خارج کر رہے ہو سرکار کے غم کو ماتم کا نام دے کر یہ تم امتی ہو محبت کر رہے ہو یا عذابت کر رہے ہو سرکار سے دوسری بات بززار کی روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوطانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ دو آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پر لانا اللہ کی لانت ہے ان دو آوازوں پر مزمار عند نعمت مزمار عند نعمت ونوحت عند مصیبت کہ دو آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا میں بھی اللہ کی لانت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لانت ہے ایک خوشی کے وقت گانا بجانا خوشی کے وقت گانا بجانا غور کرے وہ لوگ جو مسلمان وہ لوگ جو شادی میں بڑے زور سے مرفہ بجاتے ہیں بیان باجہ بجاتے ہیں دوب دوب مچاتے ہیں سنت کے حوالے سے لانتی کام آپ کر رہے ہیں جس شادی میں ایسا عمل ہو رہا ہو جو لانتی عمل ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرمایا ہے سرکار تو پھر وہ شادی بابرکت کا ایسے ہو سکتی ہے تو مزمارون عندہ نعمت کہ دو آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ کی لانت دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے خوشی کے وقت نعمت کے حصول کے وقت جو ہےنا کیا کرنا گانا بجانا دوسرا مصیبت کے وقت موت کے وقت کیا کرنا بلند آواز سے دھاڑے مار کر رونا نوحہ کرنا ماتم کرنا نوحہ بانے ماتم جب سرکار نے اتنی سخت مضمت ماتم کی فرمائی اور سرکار نے اور ایک حدیث میں سرکار نے یہاں تک بھی فرمایا مسلم کی روایت ہے میری امت میں جاہلیت کی چار چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گے لوگ اس کو ترک نہیں کریں گے ایک حسب و نصب پر فخر کرنا حسب کہتے ہیں دنیاوی پوزیشن کو دنیاوی شرافت کو حسب کہتے ہیں نصب کہتے ہیں خاندانی شرافت کو یعنی خاندان اچھے ہونا میں سادات ہوں میں فلان بزرگ کے خاندان سے ہوں فلان بزرگ کے خاندان سے ہوں فلان بزرگ کے خاندان سے تو حسب یعنی دنیاوی شرافت آپ کو بہتر پوزیشن ہو اللہ دنیا میں آپ کو اچھی پوزیشن دے عزت دے مقام دے تو دنیاوی پوزیشن پر فخر کرنا حسب پر فخر کرنا کہلاتا ہے اور خاندانی شرافت اور مزرگی پر نسل پر فخر کرنا یہ نصب پر فخر کرنا رہتا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں جاہلیت کی چار چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی ایک تو حسب و نصب پر فخر کرنا یہ حسب و نصب فخر کے لیے نہیں ہے شکر کے لیے اللہ آپ کو دنیا میں عزت دے تو شکر گزاری آپ کے اندر ہونی چاہیے آپ کا نصب بہتر ہو کسی اللہ والے کے نصب سے ہو تو شکر گزاری ہونا چاہیے میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں یاد رکھیے اگر کوئی سادات ہے کسی کا نصب کسی کے ولی سے ملتا ہے سرکار کے حال سے خاندان سے تو سادات اگر وہ ہے واقعی وہ اس کی نظب سرکار سے ثابت ہے سادات ورنہ آج بہت سے لوگ بھی سادات بول رہے ہیں اگر واقعی حقیقت میں وہ سادات ہے تو یقیناً وہ خابل احترام ضرور ہے لیکن خابل اتبا نہیں ہے جب تک کہ اس کے عمل شریعت کے مطابق نہ ہو یہ بات گھیٹی بان لیجی آپ کو زندگی میں بہت جگہ کام آئے گی سادات خابل احترام ضروری ہے بشرتے کہ وہ صحیح سادات ہو سرکار کی نظبت اس سے ہے تو وہ نظبت کے حوالے سے کسی بزرگ کے خاندان سے اگر ہے تو وہ خابل احترام ضرور ہے لیکن خابل اتبا اور تخلید اسی وقت ہے جبکہ اس کا عمل اس کا خول شریعت کے مطابق ہے اگر کوئی سادات کوئی کسی بزرگ کا مشایق کوئی بزرگ کا خاندان والا کہہ دے کہ ماتم کرو علم کرو علم اٹھاؤ تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لئے لیکن نظبت کے حساب سے آپ اس کا احترام کر سکتے تو عزیز آنے بہترم تو چار چیزیں ایک تو جاہلیت کی ایک تو حسب و نصب پر فخر کرنا فخر نہیں کرنا چاہیے شکر کرنا چاہیے دوسرا کسی کے نصب میں تانہ دینا یعنی کوئی سادات ہے تو وہ جو ہے وہ نصب اس کا صحیح نہیں ہے یا وہ اس کی اولاد صحیح وہ کسی کے باپ کا بیٹا نہیں ہے یا تیری صحیح تو باپ کی صحیح اولاد نہیں ہے اس طرح کسی کے نصب میں تانہ دینا یہ دوسری چیز اور تیسری چیز ماتم کرنا اور چوتھی چیز ستاروں کو بارش برسنے برسنے کا ذریعہ سمجھنا سمجھانے کے لئے وہ لو کہ بہت سے بڑے لوگوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا یہ کارتی میں یہ بارش ہوتی وہ کارتی میں اتی بارش ہوتی یہ کارتی میں اتی بارش ہوتی تو کارتیوں پر ایمان رکھنا بارش کا سبب کارتیوں کو سمجھنا اللہ کو نہیں سمجھنا یہ چار چیزیں یہ جہالت زمانہ جاہلیت کی چار چیزیں میری امت نے ہمیشہ باقی ان میں سے ایک ماتب بھی ہے سرکار کی حدیث کے لحاظ سے اگر آج ماتب ہو رہا ہے تو کوئی بائید بات نہیں ہے غلط بات نہیں ہے غلط تو ہے ہی ہے وہ بائید بات نہیں ہے کیونکہ سرکار نے فرمایا یہ جاہلیت کی رسم ہے اور میری امت میں یہ جاہلیت کی رسم کیا ہے برابر جاری بعض دوسری احادیث میں تو ابو حرر رضی اللہ عنہ روایت ہے مسلم شریف میں آپ فرماتے ہیں دو چیزیں جو لوگوں میں رائج ہیں میری امت میں وہ دو چیزیں جو ہنا کفر کی علامت ہیں کفریات چیزیں ہیں وہ میری امت کر رہی ہے اس کو وہ دو چیزیں کیا ہے ان میں سے ایک ماتم ہے تو یہ احادیث رکھتے ہوئے آپ کیسے یہ جائز خرار دیتے ہیں ماتم کو غمِ حسین جائز ہے ماتمِ حسین جائز نہیں غمِ حسین خدا سب کو عطا کرے یہ وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے تو غم کرنا واقعات جب دسمحرم آتا ہے تو ان واقعات کا سامنے آ جانا اور امامِ حسین اور شہداءِ کربلا کی مظلومیت کا سامنے آ جانا ان کا بھوک و پیاس سے جو نا ان کی چھیرقار صاحب زادوں کا تڑپنا گلے میں شتیر کا پیوست ہونا اور چہرے پر بہتر زخم کا ہونا بے یار و مددگاری میں غریب الوطنی میں ان پر پانی کا بند کر دیا جانا سوکِ حلق پر خنجر چلانا جب یہ واقعات آتے ہیں تو غم تازہ ہو جاتا ہے آنکھوں سے آسو بہ جاتے ہیں یہ غم ہے یہ جائز ہے لیکن ماتم جائز نہیں ہے ان کے لئے جلوس نکالنا ان کے لئے علم بٹھانا گانے باجے بجانا اور مار لینا اپنے آپ کو اپنے آپ کو تلواروں سے یہ ہتھیار سے مار لینا زعوزار سے مار لینا یہ ماتم ہے یہ بددعا سمجھئے آپ یہ ماتم آیا کیسے ہوا عزیز آنے محترم امام حسین جب یزید بادشاہ بنا یزید بادشاہ خلیفہ نے بادشاہ بنا تو یزید جب بادشاہ بنا تو اس کا ہیٹ پارٹر جو تھا وہ دمشق میں تھا کوفہ میں اس کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد جس کو ابن زیاد بھی عام طور پر کہتے ہیں یہ بڑا سندل بڑا سخت دل اور بڑا مکار اور غریص قسم کا شخص تھا ہے بڑا سخت تھا انسانیت دشمن چھتا ہے یزید کو اس نے اسی لیے بنایا تھا یزید نے اس کو گورنر اسی لیے بنایا تھا تاکہ امام حسین کے معاملے میں کوئی رحمدلی کا کام نہ کرے رحمدلی کا سلوگ نہ کرے اسی بدبخت عبید اللہ ابن زیاد کی سرکردگی میں اس کی ہی اسی کی گورنری میں امام حسین اور شہدہ کربلا کی شہادت ہوئی جب ان بزرگوں کی شہادت ہوئی ان مقدس ہستیوں کی شہادت ہوئی تو ان کے سروں کو نیزوں جنا تروں سے علاہدہ کر دیا گیا جس ان سے علاہدہ کر دیا گیا ابو عبداللہ ابن زیاد کے حکم پر ان سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا ان سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا اور عبداللہ ابن زیاد کا حکم تھا کہ خاندان اہل بیت جو بچا ہوا ہے خواتین اس میں ہیں بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ان کو اور سروں کو بازاروں میں پھراؤ گلی اور کوچوں میں پھراؤ نیزوں کو نیزوں پر چڑھا کر تاکہ لوگوں کا معلوم ہو باغیوں کا سر خرار دیا تھا یہاں سر کی بے حربت ہی کی گئی لیکن ان مقدس سروں کی جو مسلمان تھے ان مقدس سروں کو باغیوں کے سر کہہ کر جہنم رسید ہو گئے جہنم کے حوالے ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کی ناراض گی کے مستحق ہو گئی لیکن اسی سر کو ایک پادری نے رات میں دس ہزار جرہم دے کر یزیدی ٹولوں سے لیا لے کر اس داڑی مبارک کو صاف کیا سر مبارک کو صاف کیا اور اتر سے مؤتر کیا سر کو اوچے مخام پر رکھا رات بھر بادر کھڑا رہا تو سبابی قریب شہاد تصیل ہو گیا جنہوں نے بغاوت کا نام دیا ایماندار ہو کر بھی بے ایمان جیسا کام انہوں نے کیا جس نے تازیم اور احترام کیا وہ سر حسین کی فیضی آپ ہو کر ایمان کی دولت سے محرم ہو نگاہ کا فرق ہے اور تو لہذا مبارک سروں کو جو نیزوں پر چمع آیا گیا تھا وہ آیا گیا احترام کی حسین سے نہیں آج اسی کی شکل اسی کی شبیح علم ہے جب یہ خافلہ جا رہا تھا خافلہ جا رہا تھا تو کوفہ کے لوگ جنہوں نے امام حسین کو بلایا جان مال خربان کرنے کی جو ہنا پیش کشے کی سبوں خطوط لکھے بلک کر امام چھوڑ دیا تو وہی لوگ راستے پر کھڑے ہو کر رونے لگے رو رہے تھے ماتم کر رہے تھے تو امام زہر العابدین نے ان کے ماتم کو دیکھ کر کہا ارے بلایا تو تم ہی نے کہا خطل کا سبب بھی تم ہی بنے اور آج رو رہے ہو ماتم کر رہے بی بی زہنب نے دیکھ کہ دیوں کا عمل ہے اور وہ جلوس تعظیم کے طور پر نہیں تھا احانت کے طور پر عبرت کے لئے تھا جو باغی کے نام سے پھر آیا گیا تھا یہ تو شیعہ کرتے ہیں رافی زی کرتے ہیں خیر وہ ان کا عمل ہے وہ اس کا جواب دیں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سنی لوگوں میں جو بڑے سات سربراوردہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سنیت ہمارے گھر سے نکلی اور جو اپنی آپ کو خوم کا رہنمہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے جواز کے لئے پنجوں پر شہدہ کربلا کا نام دکھا ہوا ہوتا ہے جہاں شہدہ کربلا کا نام ہو وہاں خیر و برکت ہوتی ہے وہاں جانا چاہیے یہ الفاظ ہیں افسوس کہ ان کا تعرف عالم سے بھی ہے اور سعداد سے بھی ہے ارے یہاں صرف نام تھے وہاں تو سر تھے نا کیا کسی حسینی نے سر کی عظمت کو سر ہے سر کی عظمت کے پیش نظر سر کی برکت کے پیش نظر کیا وہاں کوئی علم اٹھایا یہاں صرف نام تھے تو آپ برکت کے حوالے سے وہاں جا رہے اس کو جائز خرار دے رہے کوئی بھی سنی عالم بتا رہا ہوں ایمہ ہو تابعی ہو یا خود اہل بیعت ہو ان میں سے کسی نے وہ نیزوں پر جو علم اٹھایا گیا تھا سر اٹھائے گئے تھے کیا اس کو خابل برکت عمل کہا یا جائز عمل کہا یہاں تو صرف نام ہے وہاں ذات تھی وہاں تو ذات تھی کیسا اخل ہے اگر کسی ناجائز چیز پر کسی متبرک نام لکھ دیا جائے تو وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے اور اگر وہ جگہ جانا خابل برکت ہوتا ہے تو پھر کیا خیال ہے آپ کو اگر بدخانے پر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ لگ دیا جائے تو کیا وہاں جانا جائز ہے کیا وہاں کی عمال جائز ہیں کیا کوئی حرام چیز شراب بسم اللہ پڑھ کر پی رہے تو شراب تبرک بن جائے گی بلکہ آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے بسم اللہ آیت قرآن کی توہین کی ہے کہاں گیا علم کہاں گیا جانا نزبت کہاں گئی یہ باتیں کدھر لے جا رہے ہیں آپ کو خوم کو صرف چھوٹے ناسیبی کے عنوان سے ہی ہم بہتر ہیں کیونکہ ہم نے نواس رسول کو بزنس نہیں بنایا آپ دنیا کمانے کے لئے یزیدیوں کی عمل کو جائز قرار دیا لیکن ہم اتنا تو نہیں گرے الحمدللہ کا مسکم کون ناسیبی ہے حقیقت میں کون دشمن ہے کون دوست سمجھنے کی ضرورت ہے عزیز اور آپ کو بتلاتا چلو کیا کیا جو ہنان اس کے لئے علم کو جلوس کو جائز خرار دینے کیا کیا چیز ہیں کی آپ کو بتاؤ میں آئیے اور سنیئے ایک دو چار باتیں اور سناتا بہت ہے بہت ہے لیکن دو چار بات سناتا چلو یہ جو سنی نماز شیعہ جس کو کہ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو علم کے پاس غیر مسلم حضرات بھی آتے ہیں غیر مسلم لوگ بھی آتے ہیں مسلمان بھی آتے ہیں تو علم کے پاس آنے سے انہیں مسلمانوں کے خریب ہونے کا موقع ملتا ہے لہذا مسلمان ہونے کے چانسے ہو جاتے ہیں اگر علم کے پاس آنا غیر مسلموں کو اسلام کی طرف آنے کا ذریعہ ہوتا تو پھر اہل بیٹھ نے کیوں نہیں کیا سب سے بڑا اگر جو میدان کربلا میں جو لوگ تھے ان لوگ نے کیوں نہیں کی آلم کیوں نہیں اٹھائے اہل مدینہ اور اہل مکہ نے کیوں نہیں یہ صرف وسوسہ شیطانی ہے اسلام جو پھیلا ہے میں بتاتا چلوں آپ بتلا دیجئے کہ جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں کیا وہ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر مسلمان کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے یا عالم کے پاس آکر مسلمان ہوئے بتائیے کتنے لوگ اس سے مسلمان ہوئے کتنے لوگ اس سے مسلمان ہوئے اسلام جو پھیلا ہے وہ اپنی حقان تعلیمات کی بنیاد پر حملہ ہے اپنی سچی تعلیمات پر پھیلا ہے ہمارے اسلام کے اخلاق سے پھیلا ہے ہمارے اخلاق کے کردار سے پھیلا ہے ارے وہ تو چھوڑو بجائے اخلاق پیش کرنے کے بجائے اسلام کی صحیح تعلیمات پیش کرنے کے بجائے اسلام کی حقانیت کو پیش کرنے کے آپ نے جوہنا اس کو ٹھوز دیا یہ کیا چیز ہے کہ دو منکر شہادت حسین سے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے